دوستو نو بچ کے سولہ منٹ ہو چکے ہیں آج اس ہفتے کا ٹاپک ہے خرائم اینڈ مرڈر بہت ہی رہاونا ٹاپک آج میں یہاں سٹوڈیو میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان ایک ایسے خطرناک انسان جنہوں نے بہت سارے لوگوں کا اب اس کے آگے میں نہیں کہہ سکتی ورنہ میری جان خطر میں پڑ جائے گی میں نے صحیح کہا نا آپ کافی سمجھدار ہیں میڈم آج کلیے بس اتنا ہی ہم کل پھر ملیں گے آپ کے فیورٹ پروگرام پر جس کا نام ہے اسلیتی سوچ ساگرکا تب تک آپ سنتے رہیے ساری تراندے رید ایف ایم گود بائی کپ سمائلنگ کاش میری آواز بے ساگرکا جیسی ہوتی نا تو دین رات ریڈیو پر چپ پر چپ پر کرتی لاکھ ہو لوگ دیوانے ہوتے میرے پتہ ہے میں تو یہ پروگرام سنے بینا رہی نہیں سکتی او یہی تو پروگرام ہے یار اس پروگرام کو سننے کے چکر میں روزانہ دیر ہو جاتی ہے اچھا چل بہت دیر ہو رہی ہے نی پھر آپ چلیے مجھے تو ابھی آدھا گھنٹہ اور لگ جائے او کی بائی بائی میڈم آپ کو پرینسیپل میڈم نے بولایا ہے پرینسیپل میڈم نے؟ لیکن ابھی تا ساڑھی نو بجے ہیں نا میڈم ہے آپ تک؟ ہاں ہے نا آپ کو جلدی بلائیا ہے ٹھیک ہے میڈم آپ نے مجھے بلائیا تم کون ہو اسے ایک آئی کارڈ ہے اس لڑکی کا نام پریرنا ہے کریٹ سکول میں لائبریرین تھی سب پیسے موبائل سب کچھ ہائزٹرز ہے کسی نے پرس کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں بھی یہی سوچ رہا یہ چوری کا معاملہ نہیں دیا چکو کو باہر نکا دو اور بڑی کو پلٹو دارا ہلو تنمی پتہ کیا ہوا میں یہاں بیچ پر ہوں یہاں پہ ایک لاش پڑی ہے ہاں میں جوگنگ کرتے ہوئے آئی اور ایک بھیڑ لگی بھی تھی ہاں ہاں لاش میری آنکھوں کے سامنے مرڈر مرڈر کی بارے میں بات کرنا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن جب آگوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے نا مرڈر سرے چاکو پورے پانچ ہی جندر بھی ساوار میں نے خون کیا پھر یہ دو لکھا لیکن یہ لکھا کیوں ہوگا آدیتی کئی بار خونی لوگوں میں در پیدا کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں مرڈر یہ لڑکی کا موبائل فون اس پر سولہ میسٹ کالس ہے سولہ میسٹ کالس؟ ہاں سر یہ کل رات ساڑھے نو سے دس بجے کے بیچ کسی شیکھر نام کے آدمی نے سارے پون کیے اس کا مطلب ہے شیکھر اس لڑکی سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا دینہ یہ کیا ہوگیا آپ کو دینہ دینہ میں بار بار اسے پون کر رہا تھا لیکن اسے پون اٹھائے نہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا خون ہو گیا ہے دینہ شیکھر اپنے آپ کو سنبھالو ہماری مدد کرو کھونی کو پکڑیے آپ لگ پکڑ سکتے ہیں کھونی کو آپ لگ پکڑ سکتے ہیں کھونی کو بولو اگر آپ لگ پکڑ سکتے ہیں کھونی کو تو میں باتاؤں گا کہ اس کا خون کس نے کیا ہے تم جانتے ہو کون ہے وہ میری اس سے صرف فون پر بات ہوئی تھی کیا نمبر کیا ہے نمبر تو مجھے نہیں پتا سر لیکن جب میں نے رات کو فون کیا تھا تو ایک آدمی نے فون اٹھایا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ پیڑنا چلی گئی اوپر چلی گئی پیڑ سکول میں رات کو فون اٹھایا ہے سر ہو سکتا یہ آدمی وہیں سکول میں ہی کام کرتا ہو شیکھر اگر وہ آدمی واپس تمہارے ساتھ بات کرے تو کیا تم اس کی آواز پہجان سکتے ہیں کل رات اس آدمی نے جو کچھ بھی تم سے فون پہ کھا تھا وہ ہم نے ان لوگوں کو لکھ کے دیا یہ لوگ ابھی فون کریں گے ٹھیک ہے تمہیں اس فون سے ان لوگوں کی آواز سنائی دے گی تمہیں پہچاننا ہے وہ کون آدمی ہے جس نے کل رات تمہیں فون کیا تھا ٹھیک ہے یا سر بولی پلیز پلیز بولی اب اب تمہیں پرنک کبھی نہیں ملے گی وہ اس دنیا سے چاہ چکی ہے شاید یہ آواز ہو سکتی ہے یہ آواز ہو سکتی شاید عدیدی نہیں شاید شاید یہ آواز نہیں ہے نیکسٹ آئیے آپ اس طرف آئیے جو لکھا ہے وہ ہی بولیے گا اب تمہیں پرنک کبھی نہیں ملے گی وہ اس دنیا سے جا چکی ہے یہ سگرٹ ایک دن مار ڈالے گی تمہیں نہیں ایکچلی سگرٹ تو میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں وہ دراصل جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے یا باہر میں جاتا ہوں بس تم باہر میں بھی چاہتے ہو باہر نہیں سر چلو چلو یہ کیا کر رہے ہیں سر آپ مجھے کہا لے کر جا رہے ہیں میں آپ کو سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آدمی ہم سے کوئی بات چھپا رہا ہے سر لیکن جو پوچھنا ہے یہی پوچھئے نا ہاتھ دھوڑ لے جانے کی کیا حصر رہتے ہیں یہ سب کس سامنے مو کھولنے والا نہیں دیا دیا کھا لے جا رہے ہو اسے چھوڑ دو اسے سر یہ آدمی ابھی متا دے گا سر دیا دیا پچھلی بات جب تم نے کسی سے پوچھتا کی تھی پتہ ہے تم نے کیا کیا بھا سر میں پرامیس کرتا ہوں میرے ہاتھوں سے کسی کی جاننے جائے گی چلا سر 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 میں آپ کو سب کچھ سچ پتاتا ہوں سر سر اس نے مجھے دھمکی تھی تھی کہ میں اپنا مو نہ کھولو میں نے اسے دیکھ لیا تھا کہاں دیکھ لیا بار میں بار میں لینہ بار میں جاتی تھی وہ بار ڈانسر تھی سر پیڈرکس اس سے پہلے کہ کوئی سبوت ختم کرنے کی کوشش کریں تم ڈانسرز کے لوکر رو میں جا کے چیک کرو وہیں کھڑے رو جاؤ ہاں یہی پرینڈا ہے یہاں کام کرتی تھی آتی تھی یہاں ڈانس کرنے مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک لائیبریریان تھی مینجر صاحب ڈانس بار میں تو کئی بار جھگڑا ہو جاتا ہے تو پرینڈا کی کبھی کسے کی ساتھ کوئی بحث وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی کوئی کسمرز کے پیچھے پڑ گیا ہو نہیں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا اچھا یہ ڈانسر جو یہاں آتی ہے یہ اپنا سامان کہاں رکھتی ہے آئیے میں دکھاتا ہوں آئیے ہر لڑکی کو ایک ایک لوکر دیا گیا ہے کیا ہوا فریدرکس آئیے ارے کمرے میں آنے سے پہلے سوچ نہ تو چاہیئے میں نے صوری بولا نا فٹ صوری سر مجھے کسے پتا چلتا کہ کمرے میں کوئی ہے ایس اوکے اندر اور کوئی ہے ٹھیک ہے آئیے سر یہ پریڑنا کا لوکر ہے مگر بند ہے سر اس لوکر کی چابی کا ہے وہ تو پریڑنا کے پاس ہی رہتی تھی آہ سدھاگر لوکر توڑ دو اوکی تو مجھے سر جولی ری باکس کینوں کا دپا دائمند نیکلیس کافی مہنگا لگ رہا ہے اس پہ جو ہیرے لگے ہوئے کم سے کم تیس چالیس ہزار کے ہوں گے سر یہ نیکلیس کسی نے گفت دیا ہوگا ہم سر ریڈیو سیشن کا لیٹا رہا کونگرچولیشنز آپ نے یہ پرتیوگیتہ جیت لی ہے 93.5 ریڈ ایف ایم کے طرف سے آپ کو پچاس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں پچاس ہزار کا چیک اس لیٹر کے ساتھ بھیج رہے ہیں تمہاری ساگری کا پچاس ہزار کا اینام ڈانس بار یہ نیکلیس ان سب چیزوں کا پریڑنا کے ماتھے پہ یہ جو نمبر دو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا سممندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا اس ریڈیو والے سے پوچھنا چاہیے ساگری کا سے کیا پتہ ان پچاس ہزار روپیوں کا ایک چکر ہوں خون اور اپراد کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ وقت یہ ختم ہو جاتا ہے آپ سن رہے ہیں 93.93 ریڈ ایف ایم اور میں ہوں ساگری کا اب جانے کا وقت آگیا لیکن جانے سے پہلے ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کل یعنی کی پانچ مارچ شام آٹھ بجے دیکھنا نہ بھولے سونی انٹیٹینمنٹ ٹیلیویزن پر انڈین آئیڈل کا گراند فنالے انڈین آئیڈل کے بارے میں تو بھولی کیا کام کرتا ہوں ووٹ کر جاتے ابھی کس کو ووٹ کریں گے ابھیجید کو یا امید کو سر آپ دونوں کوئی ووٹ دے دے گا میرے ساپ سے تو دونوں ہی انڈین آئیڈل بننے لائک ہیں دوستو جانے سے پہلے میرے پاس آپ کے لئے بہت بڑا سپرائز ہے ایک ڈیشنگ آفیسہ ہے جس کے آپ سب دیوانے ہیں رجل ان فیکٹ وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں کی آئیڈ انسپیکٹر دایا آپ بیٹ جہیے سر تھانک جو انسپیکٹر دایا اس وقت م اپنے پروگرام میں اس سوال میں اگر کسی کے پاس خون کرنے کی صحیح وجہ ہے تو آپ اسے خون کہیں گے کی نیائے خون تو خون ہے چاہے کسی بھی وجہ سے کیا گیا گریٹ انسپیکٹر دیا سے ایسے جواب کی امید تھی تھانکیو انسپیکٹر دیا اب سچ مجھ جانے کا وقت آگیا ہے میں ہوں ساغرکا اور آپ لوگ سنتے رہیے ساڑھے تیرانوے ریڈ ایف ایم ساغرکا جی ہمیں آپ سے اس پروگرام کے بارے میں بات کرنی ہے جس میں وہ لڑکی پریرنا آئی تھی کسی نے اس کا خون کر دیا ہے میں جانتی ہوں ہم جانتی ہوں جی ہاں میں نے اس کی لاش بیچ پر دیکھی تھی بیچ پر جی روز صبح میں وہاں جوگیں کرنی جاتی ساغرکا جی پریرنا آپ کے شو میں آئے تھے اس نے پچاس ازار روپے جیتے تھے آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بتا سکتی ہیں باتا نہیں کیوں وہ لڑکی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی کیوں سر اس پروگرام میں میں نے دو لوگوں کو بلایا تھا باتا نہیں کیوں پریرنا آتے ہی اس دوسرے آدمی سے لڑنے لگی باتا نہیں کس بات کو لے کر دونوں میں بحث ہو رہی تھی پھر مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئے اور پھر ایسی ایکٹنگ کرنے لگے جیسے کی وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں کون تھا وہ آدمی موکیش نام تھا اس کا میں پورا نام اور پتہ آپ کو بھی دیتی ہوں ہاں انسر اس کے ساتھ کے بارے میں ریڈ ایفیم کے سننے والوں سے اگر آپ مدد لینا چاہتے ہوں یا کچھ کہنا چاہتے ہوں تو پریز پر ایڈ یہ رہا یہاں کے نمبر سے ساڑھے تیرانوے ریڈ ایفیم کے سب ہی سننے والوں کو ایسی پی پردیمند کا نمشتہ ہے اب سب نے پریرینا مرڈر کے اس کے بارے میں سنائی ہوگا اگر اس کےس کے بارے میں یا کھونی کے بارے میں آپ کو کچھ پتا چلے تو ہمیں اس نمبر پر انفرم کیجئے نمبر ہے دو دو آٹھ چار دو دو پانچ پانچ آئی ریپیٹ دو دو آٹھ چار دو دو پانچ پانچ تھانکیو سب یہ ہے مکش کا پورا نام اور ادرس دروازہ کھولا مکش 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 آپ یہاں ہی رکھیں آپ یہاں ہی رکھیں یہ گولی لگنے کا جو گھاؤ ہے یہ خول بہت ہی چھوٹا ہے پیچھے سپائن کے پاس جا کر بیٹھی ہے بہت ہی عجیب طرح کی بلٹ ہے یہ ہے کتنی پتلی ہے ایک طب ایک نیل جیسی لگ رہی ہے کیل جیسی دکٹر انجلیکا یہ بلٹ ہے یا کچھ اور ہے سر یہ ہے تو ایک بلٹ ہی پوائنٹ وون ون کیلیبر کی پوائنٹ وون ون کیلیبر کی بلٹ دکٹر انجلیکا مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا سا یاد آ رہا ہے پہلے بھی کسی کیس میں اس طرح کی پوائنٹ وون ون کیلیبر کی بلٹ ملی تھی ہاں مجھے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کس کیس میں دیکھی تھی یہ سر میں اسے اپنے کمپیوٹر میں میچ کر کے دیکھتی ہوں شاید پتا چل جائے وہ کونسا کیس تھا سر آپ کی آداش کی داد دینی پڑے گی آٹھ سال پرانا ایک کیس ہے جس میں اس طرح کی گولی ملی تھی نائنٹی سیون کا کیس ہے کھاناپور روڑ پر بہت سارا خون پڑا ہوا ملا تھا اور وہیں پر اس طرح کی ایک بلٹ پڑی ہوئی ملی تھی مگر وہ گولی چلی ہوئی نہیں تھی اور سر لاش بھی غائر تھی ان فیکٹ لاش کبھی ملی ہی نہیں وہ کیس ابھی بھی ویسا کب ایسا پڑا ہے آٹھ سال پہلے کا کیس رہی ہے یہ کیس سپیشل بیورو کو دینا ہوگا انسپیکٹر دکش کو یہ کیس لے کر وہاں بھیجنا ہوگا کل ایک مکیش نام کے آدمی کا خون ہوا ہے جس گولی سے اس کا خون ہوا ہے وہ بڑی عجیب گولی ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی گولی ہے پوائنٹ وان وان میلی میٹر کی جب ہم نے ریکارڈ شیک کی ہے تو پتا چلا کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں بھی ایک خون ہوا تھا وہاں زمین پر پڑے خون میں سے ایک ایسی ہی بولیٹ میں لی تھی آج تک اس طرح کی گولی سے اور کوئی خون نہیں ہوا ہے این دونوں کیسز کا آپس میں کچھ کنیکشن ہے میں کمین سر سر جیسا آپ نے آرڈر دیا تھا جیسمن پرکاش ریپورٹنگ آن سپیشل بیورو جیوٹی سر کمین جیسمن جیسمن آج سے سپیشل بیورو میں رہے گی یہ اس چہرے پر نمبر تین کیوں لکھا ہوا ہے یہی تو ہمیں ڈھونڈنا ہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کون ہے یہ خونی جو خون کرنے کے بعد فور ہیڈ پر نمبر لکھتا ہے دو ملا ہے تین ملا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ ایک اور لاش ملے اور اس کے سر پر نمبر لکھا ہو چار تمہیں اس خالی چہرے میں چہرہ بھرنا ہوگا اس خالی چہرے میں کونی کا چہرہ لگا کر دو مجھے آجاد شترو تم سب کو اس کونی کو ڈھونڈنا ہوگا شاید یہ وہی کونی ہے جس نے 97 میں بھی کون کیا تھا اور وہ آج بھی کر رہا ہے اس کیس میں انسپیکٹر دکش تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے اس خالی چہرے پر کونی کا نام لکھ کر دو مجھے آجاد شترو یہ سب کیا ہو رہا ہے سر دکش نے انسپیکٹر آرجن کو گولی مار دیا گولی مار دیا دکش سر سر وہ وہ آرجن کرائم سین سے بھاگ رہا تھا دکش انسپیکٹر آرجن نہیں تم بھاگ رہے تھے کرائم سین سے سر ہم لوگ ساگری کا کی لاش کے پاس اچانک ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی جا کر دیکھا تو انسپیکٹر آرجن کی لاش پڑیو تھی اور دکش تمہاں گل لیے خالا تھا کیا یہ سچ ہے دکش سر 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 میں وہ دکش مجھے تمہاری گندو سر آپ کو مجھے پر وشواس نہیں ہے سر مجھے تم پر وشواس ہے دکش لیکن تم بھاگ کیوں رہے تمہاری گندو دکش سر دکش مجھے تمہاری گندو کماری کند دکش مجھے بھائی بھائی چکی موت ہو گی اکسے اکسے چلیر بٹھا کیا بات ہے بامی اکسے دیکھو ٹیوی میں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے کہ ارجن کی موت ہو گئی ارجن کی موت ہو گئی جو مند میں آئے بولے چلی جا رہی ہے سی آئی ڈی میں جگڑے شروع ہو گئے پہلے اس نے تمہارے اور تمہارے بیٹی کے رشتے کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اب دشکے پیچھے بڑی ہے سر لیکن دکش کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچی تو کہہ رہی ہے دکش نے ارجن کا خون کیا تو ہے اجاد شترو بولنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لو دکش ایک سی آئی ڈی آفیسر ہے سمجھے سی آئی ڈی آفیسر ہے سر مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے ہاتھ سے خون نہیں ہو سکتا دیکھو جب تک کوئی ثبوت نہیں ملتا میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ دکش نے خون کیا ہے سر آپ کسی بھی قیمت پر دکش کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں چاہے سی آئی ڈی کی عزت مٹی میں کیوں نہ مل جائے تم یہ چاہتے ہو کہ کسی بھی قیمت پر دکش کو فاسی پر چڑھا دیا جائے اس لئے کہ وہ سی آئی ڈی سے ہے اور تم سی آئی ڈی سپیشل بیورو سے ہو سر یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مت بھولنا جا چھترو کہ سی آئی ڈی سپیشل بیورو بھی میرے ہی ہاتھ کا بنایا ہوا ہے دکش کچھ ہیاد آیا تمہیں انسپیکٹر ارجن کو کس نے مارا ہے تم نے مارا ہے اسے دکش انسپیکٹر ارجن کو گولی کیوں ماری تمہیں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ارجن کو مارا ہے تو ایسا ہی سہی ایسا ہی سہی ہمارے اوپر احسان مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے سپیشل بیورو کے لوگوں نے تمہیں انسپیکٹر ارجن کے لاش کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور تمہارے ہاتھ میں گن تھی تھی یا نہیں سر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کیا تھا تمہارے ہاتھ سے گولی چلی ہے نا گولی چلی ہے گن میں سے ہاں دیکھا گولی چلی ہے سر گولی میری بندگ سے چلی ہے مگر میں نے ارجن کو نہیں مارا ہے سر وہاں پر اور بھی کوئی تھا کوئی نہیں تھا وہاں پر سر ہم نے وہاں تھا چپا چپا چھان مارا کسی اور کے ہونے کا وہاں کوئی نشان نہیں تھا کوئی نہیں تھا دکش تم نے گولی چلائی ہے پھر بھی کہہو کہ کسی اور نے مارا ہے سر میں نے دکش کی گن ٹیسٹ کر کے دیکھئے سر اور اس گن میں سے گولی چلی ہے سر جس گولی سے انسپیکٹر ارجن کی موت ہوئی ہے وہ گولی شاید دکش کی گن میں سے ہی چلی ہے بس ہو گئی ساری بات صاف مگر سر ارجن کو جو گولی لگی ہے بوڑی کے اندر جا کر اس گولی کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں ایک ٹکڑا ارجن کے ربز میں یعنی اس کی پسلی میں ملا ہے اور دوسرا ٹکڑا ارجن کو ہاتھ میں جا کر لگا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی گولی کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اس وجہ سے یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ گولی دکش کی گن میں سے ہی چلی تھی ڈاکٹر انجلیکہ آخر آپ نے دکش کو بچائی لیا یہ اندر جا کر گولی کے دو ٹکڑے ہونے والی بات میں نے آج تک نہیں سنی جتنے بھی لوگ اس ریڈیو سٹیشن میں آتے جاتے ہیں سب کی انٹری اسی ریسٹر میں ہوتی ہے سب اپنا نام اور پتہ اسی میں لکھتے ہیں چار ماش کو دیکھتے ہیں یہ رہ چار ماش سب ریجسٹر دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ خونی کون تھا خونی یہاں ساگری کا سے ملنے اسی راستے سے آیا ہوگا مگر خون کرنے کے بعد وہ کسی اور راستے سے بھاگا ہے مطلب اس کے اندر آنے کا ریکار تو اس ریجسٹر میں ہوگا مگر باہر جانے کے بارے میں کچھ لکھا رہی ہوگا دیکھو زورہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے آنے کی انٹری ہے مگر باہر جانے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے سوریا مانگیش سنجے اور سر یہ نام تمہج بھی نیا رہا کیا لکھا ہے پورجے سے کچھ لکھا ہے اور سر ارجن کا نام اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے ذرا یہ نام دیکھو تم یاد ہے یہ نام کس نے لکھا تھا ہاں ہاں شاید یہ آدمی ساگری کا میڈم کے پاس آیا تھا ساگری کا میڈم جو پروگرام کرتی ہیں اس میں پچھا ہزار روکے انعام ملتے ہیں اور اسی آدمی نے پچھا ہزار روکے کا انعام جیتے ہیں تو پھر یہ وہی پروگرام ہوگا جس میں پریرنہ مکیش اور جگت گئے تھے سر اس پروگرام میں چار لوگ آئے تھے دو تو مر گئے ہیں دو زندہ ہیں ان میں سے ایک تو یہ جگت ہے جو ہماری کسٹڈی میں ہیں اور وہ دوسرا آدمی جو زندہ ہے وہ یہی ہوگا سر و چودہ گواب پتی کی ہی رہتا ہے چاو موسیقی اب یہ کھونے گئی کہیں یہ پرتیب تو نہیں سر ساغریکہ نے کہا خونی کوئی لمبے بالوالا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہو کیا رہا ہے ساغریکہ بدلہ لینے کیلئے سبھی گواہوں کو ایک ایک کر کے مار رہی تھی مگر ساغریکہ تو خود مر چکی ہے اور پھر بھی اور ایک گواہ کا خون ہو گیا ہے کس نے مارا ہوا بھائی سے سر اور جو یہ خون کر رہا تھا وہ خود مر چکی ہے اور جس نے ساغریکہ کا خون کیا اب وہ بھی مر چکا ہے پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس نے ہی ساغریکہ کو مارا ہے جو گولی ساغریکہ کے شریر میں سے ملی ہے وہ گولی اسی گن میں سے چلی ہے اور اس آدمی کے ہاتھ پر گن پاؤڈر کا نشان ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گولی اسی آدمی نے چلائی ہے پھر وہی خالی چہرہ خونی کا ابھی تک پتہ نہیں ساغریکہ کے مرنے کے بعد مجھے لگا اب تو خونی مر ہی کیا اب کم سے کم کوئی اور خون نہیں ہوگا پر پرتیق بھی مارا گیا سر ساغریکہ کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہوگا وہ اکیلی نہیں کر رہی تھی یہ خون چھے لوگ مارے گیا ہے دیا چھے لوگ سر ایک آدمی ابھی بچا ہوا ہے ایک گواہ ابھی باقی ہے جگت ہاں جگت اس سے پہلے کی کوئی جگت کا خون کر دیں میں اس خونی کو پکڑ کے ہی چھوڑوں گا ڈاکٹر صاحب خوش تو کیجئے ایک کی حالت میں گھنٹی جا رہی ہے وہ مجھے مارا لے گا وہ مجھے مارا لے گا اور پھر سے آئیڈے کی ٹیم کچھ نہیں کر پائی اب صرف ایک ہی گواہ بچ گیا ہے جو اس وقت سٹی ہاسپیڈل میں ہے اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہے بیسے سی آئیڈی کی ٹیم نے ہاسپیڈل کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے ان کی آفیسرز ہاسپیڈل کے چپے چپے میں فیلے ہوئے موسیقی 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 اٹھا 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 کھیک ہی موسیقی 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 اے سی پی صاحب اس بلٹ پروف جیکٹ نے مجھے بچا دیا نہیں تو میرا تو ٹکٹ ہی کٹ گیا تھا اوپر کا ہمیں پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے تمہیں مارنے کے لیے کیوں دلاور کیوں مارتا جا رہا تھا لوگوں کو کیوں مارا تم نے انسپیکٹر ارجن کو نہیں صاحب میں نے ارجو صاحب کو نہیں مارا ایک تو پہلے اسے مار دیا اب اسے صاحب بول رہا ہے میرے لئے تو صاحب ہی تھے صاحب پیسہ دیتے تھے مجھ کو میں ان کا خبری تھا صاحب کیوں مارنے کے لیے تو ارجن کی انفارمر تھے جس لڑکی نے چار خون کروائے ہیں وہ ایک سی آئی ڈی آفیسر کی دوست تھی یہ ایک بہت ہی ریعہ تھے جس میں ارجن نام کے ایک پولیس آفیسر کی دوست ہی خون کر رہی تھی ساگری کا نام کی یہ لڑکی ریڈیو ایف ایم پہ ریڈیو چوکی تھی اس نے چار لوگوں کو ایک ایک کر کے مارا تھا ان چاروں لوگوں نے کوٹ میں گواہی دی تھی جس سے ساگری کا کے پتا کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی چوکہ دینے والی بات یہ تھی کہ انسپیکٹر ارجن آٹھ سال تک خونی کو ڈھونٹا رہا اور جب اسے پتا چلا کہ اس کی دوست ساگری کا ہی خونی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ساگری کا کسی نے خون کر دیا ہم جیسی ریڈیو سٹیشن پہنچے صاحب جہاں ساگری کا کام کرتی تھی دیکھا کسی نے ساگری کا گولی مار دی میں تو در کے بارے وہاں سے بھاگ گیا تو تم وہاں سے بھاگ گئے تھے اور جب انسپیکٹر ارجن کو گولی لگی تب تم کہا تھے میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا صاحب وہاں پہ کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پہتا صاحب تو اس کا مطلب ہے جب انسپیکٹر ارجن کا کھون ہوا تب دکش وہاں پہ اکیلا تھا گولی دکش نے چلائی ہے دکش تبھے آخری موقع دیا جاتا ہے اب سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں پر نہیں تو ایک سی آئی ڈی آفیسر کے کھون کے جرم میں تمہیں سزا دیتا ہے سر وہاں پہ ایک اور آدمی تھا ہمیں وہاں پر کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا تکش اور تم نے گولی چلائی تھے نا ہاں سٹ کیوں ماری تم نے ارجن کو گولی کیا دشمن نہیں تھی تمہاری اس سے میری کوئی دشمن نہیں تھی ارجن سے پھر بھی گولی ماری سر میں نے اسے گولی اسے بچانے کے لیے ماری کیا اسے بچانے کے لیے یا سر سر وہاں پر ارجن کا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا سر اس کے پاس ایک گن تھی اور سر وہ ارجن کو گولی مارنے والا تھا سر اپنے بچنے کا راستہ تم نے ڈھونڈ لیا کہانی اچھی ہے یہ کہانی نہیں ہے سر تو پھر کہاں گیا وہ آدمی سر وہ وہ بھاگ گیا سر ارجن کو جیسے گولی لگی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا تو اس وقت تم نے فائر کیوں نہیں کیا گولی کیوں نہیں چلا آئی سر کیونکہ میں ڈر گیا تھا سر میں نے دیکھا کہ ارجن کی بیٹ پر وہ خون کا دبا بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ وہ نیچے زمین پر گرنے والا تھا سر پھر پھر سر وہ وہ اچانک نیچے گر گیا زمین پر میں آج تک نہیں بھولا سر اس کا وہ بے جان چہرہ اس کی وہ لاش سر میں سی آڈی چھوڑ دوں گا سر جب تک اس گولی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جو تم نے چلائی تھی تب تک سر میں نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے سر پھر وہی بات ہاں سر پھر وہی بات سر وہ گولی کسی اور نے چلائی تھی سر آجا چھدرو یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا کچھ ہونے والا نہیں ہے کبھی یہ کہہ رہا کہ اس نے گولی چلائی ہے کبھی کہہ رہا کہ نہیں چلائی ہے سر میں نے سوچ لیا ہے یہ کیس میں سپیچل انویسٹیگیشن آفیسر انسپیکٹر اکشے کو دے رہا ہوں وہ آج سے سی آڈی سپیشل بیورو جوائن کر رہا ہے انسپیکٹر اکشے انسپیکٹر اکشے ریپورڈنگ سر اکشے روپی تمہارے سامنے ہے جلدی سے جلدی سچائی کا پتہ لگا جیسا سی آئی ڈی کے اور بھی مزیدار اور سسپین سے جڑے اپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی